امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے سیف ہوں گے ہلڈی ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ کیال رکھ رہے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک ریسپی جو ہے شویب کی فیورٹ اور میری بھی تو وہ ہے بیف مسالہ کری سب سے کامن سب سے ایزی اور جلدی بننے واری ریسپی ہے یہ موسیقی اس کو بنانے کے لیے نا میں نے لی ہے ابھی پیاز پیاز نا سلائس کرنے کے بعد میں اس کو اب کروں گی فرائی براؤن کر کے ہم نے اس کو نکالنا ہے جلانا نہیں ہے نومل نومل سا براؤن کلر جب اس کو آ گیا یہ دیکھ سکتے آپ کہ یہ ڈن ہے اور ابھی اس کو نکال کے رکھنا ہے سائیڈ میں ہم اس کو بعد میں یوز کریں گے اور پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے یہ پیاز تو اس کو اس طرح سے ہاتھ سے ہمیں کرش کرنا ہے اس پیاز کو اور پھر یہاں پہ ایک برتن میں میں نے ڈالا ہے تیل ہاف کپ تھوڑی سی کالی مرچ وان ٹی سپون کے قریب پانچ سے چھے الائچی دال چینی کا ٹکڑا ایک چھوٹا سا تھوڑے سی لونگ تیج پتہ اور پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیئے یہ بیف کے کیوبز بونلس بیف ہے یہ یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے بھون رہی ہوں ابھی اور اس کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ سلو آنچ پہ کور کر کے رکھ دیا ہے پکنے کے لیے تب تک میں مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر دی ہوں ابھی بلینڈر لیا ہے میں نے بلینڈر میں ڈالا ہے ہاف کپ دہی اور ہلدی ہلدی وان ٹی سپون ڈالی ہے میں نے دھنیا باؤڈر وان ٹی بل سپون ڈالا ہے میں نے وان ٹی بل سپون ڈالی ہے وان ٹی سپون ڈالی ہے ایک انچ کے قریب آٹھ سے دس میں نے ڈالے ہیں اس میں گارلک ایک بڑا ٹماٹر پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں تاکہ یہ بلینڈ کر سکوں اور اب اس کو کرنا ہے بلینڈ ایک فائن سا پیسٹ بنانا ہے اس کا اور پھر اب اسی بیف میں میں اس کو ڈال رہی ہوں اس مسالے کو اور اس کو تھوڑی دیر چمت چلا رہی ہوں اور میں نے ابھی ڈالا ہے نمک اور تھوڑا سا اور پانی اور پانی نہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا وام ڈالا ہے نیم گرم اور جو پیاز ہم نے کرش کر کے رکھی دینا سب سے پہلے وہ پیاز اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس کو اچھے سے کرنا ہے مکس پھر اس کو کور کر کے میں نے رکھ دیا ہے پکنے کے لیے آدھے گھنٹے تک بٹ بیچ میں میں اس میں چمت چلاتی رہی ہوں تاکہ یہ مسالہ جو ہے وہ لگ نہ جائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بیف مسالہ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو جب یہ ہو چکا تو میں اس کو گانش کر رہی ہوں تھوڑی سی کسوری میتی تھوڑی سی جنجر اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اس کے ساتھ میں اس کو کر رہی ہوں گانش and time to serve تو چلیں اب گرم گرم اس کو میں کرتی ہوں serve اور کرتی ہوں enjoy موسیقی 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 اور اس کو آپ serve کر سکتے ہو نان کے ساتھ یا پھر رائس کے ساتھ اور اس کو آپ serve کر سکتے ہو نان کے ساتھ یا پھر رائس کے ساتھ تو فرنز اگر آپ کو میرے recipes اچھے لگ رہے ہوں اور میرا چینل اچھا لگ رہا ہو میرے vlogs اچھے لگ رہے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے نئے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں اللہ حافظ